جننی جنے تو بھکت جن یاد آتا یا شور نہیں تو جننی بانچ رہے کہے گمائے نور سنت تلسی داس نے کہا اور ہندوستان کے سورماؤں نے اسے پورا کیا ہندوستان نے انمت قربانیوں گھور یاطناوں اور صدیوں کی گلامی کے بعد آجادی کا سورج اکتے دیکھا تھا 1947 میں دیش کی آجادی کے بعد جب آجاد بھارت کا اپنا سنبیدان استطف میں آیا تو صحیح معنی میں ہی ہم کھل کر سانس لینے یوگے بنے سنگھرش کی اس سمپون گاتھا کے ہر پننے پر ہیماچل پردیش کے بھی ہستاک شراب کو ملیں گے جرور ہیماچل جیسے پہاڑی وہ چھوٹے سے پردیش کے ان سورماؤں کے بھی کمی نہیں رہی جو مادرے وطن کی خاطر قربان ہوئے جنرل جوراور سنگھ، وجیر رام سنگھ پتھانیا، پہاڑی گاندھی بابا کانچی رام میجر سومناتھ شرما، کیپٹن وکرم بطرہ کے علاوہ انگینت لارلو نے ہستے ہستے ماتری بھومی کے لیے اپنے پران نیوچھاور کر دیے ہیماچل میں آجادی مانگتے لوگوں پر گولیاں چلنا بھی اسی دور کی یاد دلاتا ہے 26 جنوری دھامی گولی کانڈ اور پجھوتا اندولن سوطنطرطہ کی کڑی کے قصے تھے آج جب ہم گنٹنطر دیوست کی ستر وی ورشکانڈ منا رہے ہیں تو اس کے بیچے قربانیوں کا بھرا پورا اتحاس ہمارے سامنے ہے دیوی ہماچل گنٹنطر دیوست پر اپنی ماتی کے تمام شورویروں کو نمن کرتا ہے